تقسیم احزازات کی تقریب کس کی کس سے باز پرس ہوئی؟ احسن اقبال اور صدر عارف علوی میں دلچسپ مقالمہ کیا طویل خوش گپیاں ہوئیں؟ یوم پاکستان کی حوالے سے ایوانِ صدر میں تقسیمِ احزازات کی تقریب کے احتدام پر منصوبہ بندی اور ترقیات کے وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال اور صدرِ مملکات عارف علوی کے درمیان اس وقت دلچسپ مقالمہ ہوا جب واپس جاتے ہوئے ان کے قریب رک گئے اور ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی خریت دریاف کی احسن اقبال نے صدر کو بتایا کہ آپ کی اہلیہ مہمانوں کی صف میں ان کے برابر بیٹھی تھی تو میں نے ان سے دریاف کیا کہ عارف علوی صاحب نے احزازات تفیز کرنے والی کمیٹی سے کوئی ایسا نام تو منظور نہیں کر آیا جس پر آپ نے ان کی باسپورس کرنی ہو اب یہی سوال آپ سے دریاف کر رہا ہوں تو صدر جن کے چہرے پر مسنوی مسکرہت تھی کہا کہ میں پہلے ہی باسپورس اور پوچھ پڑتال کی کافی زد میں ہوں وفاقی وزیر صدر کے ساتھ طویل خوشگپیوں کا ارادہ نہیں رکھتے تھے صدر پروفیسر حسن اقبال سے مل کر آگے بڑھے تو ایک صحافی نے ان سے دریاف کیا کہ ان کی پنجاب اسملی کے لیے دیگہ انتخابات کے لیے تیس اپریل کی تاریخ تو موقوف ہو گئی ہے اس پر ان کا اگلا قدم کیا ہوگا تو عریف الوی صاحب نے اقب میں قدر دور کھڑے وفاقی وزیر کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تقریب شروع ہونے سے پہلے ایک اخبار نے ڈاکٹر اکبر ناصر سے دریافت کیا کہ انہوں نے عمران خان کے قتل کے لیے کوئی دستہ تشکیل دیا ہے تو اس پر انہوں نے حس کر کہا کہ ایک تو میں ڈاکٹر ہوں اور دوسرا پولیس مین ہوں میری دونوں حیثیتیں مجھے دوسروں کی جان بچانے پر مجبور کرتی ہیں پولیس افسر سہیل زفر چٹھا پنجاب کے سابق بزرعالہ چودری پرویز الہی اور عثمان بزرع کے حوالے سے تحقیقات کے بارے میں اس افسارات کرتے رہے جن کا جواب دینے کے بجائے وہ مسکراتے رہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے